اسلام علیکم ناظرین میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ سریعہ کا وزن کیسا نکالنا ہے اس سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ دکاندار سے آسانی سستا اور اچھا سریعہ خرید سکیں گے اور آپ کسی فراد سے یا وزن کی بیمانی سے بھی بچ جائیں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے میرے ان دوستوں سے جو ویڈیو پر نئی آئے ہیں کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو مل سکے یہ میں نے جی سریعہ کے سائز لکھے ہوئے ہیں پہلے سے سب سے پہلے آپ اس چارٹ کو سمجھ لیں یہ وزن کیسے اور کتنا بنتا ہے گرام میں یا پر کلو میں یہ میں نے آپ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں آپ کی آسانی کے لئے سب سے پہلے دو ستر سے ہم بات شروع کرتے ہیں دو ستر کا جو سریعہ ہوتا ہے وہ ایک فوٹ میں پوائنٹ سیون فائیو گرام ہوتا ہے ایک فوٹ میں اس کا وزن زیرو اشارہ پچھتر گرام ہوتا ہے اسی طرح تین فوٹ میں تین ستر والا سریعہ ایک فوٹ میں زیرو اشارہ ایک سو ستر گرام ہوتا ہے چار ستر والا سریعہ ایک فوٹ کے اندر زیرو اشارہ تین سو تین گرام ہوتا ہے اسی ترتیب سے میں نے پانچ ستر چھے ستر سات اور آٹھ ستر کا سریعہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے آسانی کے لئے یہاں میں آپ کو ایک اور یہ بات بتا دوں کہ ایک انچ میں آٹھ ستر ہوتے ہیں یعنی کہ آٹھ ستر کا ایک انچ بنتا ہے اگر یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئی ہے تو میں آپ کو نیکسٹ آگے بتاتا ہوں کہ سریعہ کا سائز اور وزن کیسے نکالنا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزن کیسے نکالتے ہیں اور ہماری چھت کتنی ہے لینٹر کتنا ہے اس میں کتنا سریعہ لگے گا ادھر آپ نے اور سے دیکھ رہا ہے ویڈیو کو آپ فرض کر لیں کہ آپ کی چھت کی چڑائی پچیس فوٹ ہے اور لمبائی اٹھالیس فوٹ ہے پنتالیس فوٹ ہے یعنی ٹوٹل آپ کا لینٹر پچیس ذرہ پنتالیس فوٹ کا ہے اس میں یہ بھی ایڈ ہے کہ لینٹر کے ساتھ شیڈ باہر کتنا نکالنا ہے آپ نے شیڈ وہ بھی آپ نے ساتھ کاؤنٹ کرنا ہے اور جو چھت سیڑی یا لینٹر جہاں سے ایڈ نہیں کرنا وہ بھی آپ نے وہاں سے کٹ کر لینا ہے یعنی اگر آپ شیڈ ایڈ کر رہے ہیں تو اس کو لازمی ایڈ کریں ساتھ فرض کریں آپ کی چھت پچیس ذرہ پنتالیس فوٹ کی ہے اور تین فوٹ کا شیڈ آپ نے اس طرح رکھا ہوا ہے ٹوٹل آپ کا پنتالیس جمعہ تین اٹھالیس فوٹ ہو جائے گی لمبائی اور پچیس فوٹ آپ کی چڑائی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ پچیس فوٹ چڑائی کو انچوں میں لے کر آنا ہے اور وہ ہو جائیں گے پچیس ذرہ بارہ تین سو انچ ہو جائیں گے یعنی پچیس ذرہ بارہ انچ کریں گے تو وہ تین سو انچ بن جائیں گے ٹوٹل تو اب آپ نے تین سو پر تین سو انچ بن جائیں گے اب آپ نے جو خانہ رکھنا ہوتے ہمیشہ وہ آٹھ میں آٹھ کا رکھنا ہوتا ہے تو یعنی آٹھ انچ کا تو تین سو کو ہم آٹھ سے تقسیم کریں گے تو وہ ہمارے پاس بن جائیں گے تقریباً اٹھتیس انچ سینتیش اشاریہ پانچ انچ تو پچیس فوٹ میں اس طرح ہمارے جو سریعے لگیں گے وہ لگ جائیں گے اٹھتیس سریعے تقریباً ٹھیک ناظرین اٹھالیس فوٹ لمبے ہمارے پچیس فوٹ کے اندر اٹھتیس سریعے لگ جائیں گے جو ہم نے سائٹ پہ لیکھ لینے ہیں اٹھتیس سریعے اب اس کے بعد ہم نے اس طرح کی لمبائی نکالنی ہے یعنی کہ اٹھالیس فوٹ والے سریعے اس سائٹ پہ اس ترتیب سے کتنے نکالیں گے ہم چھوٹے پیس کتنے نکالیں گے جو پچیس لمبائی والے ہوں گے پھر ہم نے اٹھالیس فوٹ کو انچوں میں کنورٹ کرنا ہے اٹھالیس فوٹ کو بارہ انچ میں تقسیم کریں گے تو وہ ہمارے پاس آئے گے سات پانچ سو چیتر انچ پانچ سو چیتر تقسیم آٹھ کریں گے آٹھ وہ جو آٹھ بے آٹھ کم تقریباً خانہ بناتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بہتر پیسز آ جائیں گے اس طرح پچیس فوٹ کے بہتر پیسز ہم نے آ جائیں گے یہاں تک ناظرین اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو میں آپ کو اس کا آگے ٹوٹل بتاتا ہوں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اٹھتیس ضرب اٹھالیس ضرب کرنا ہے کیونکہ ہم کیونکہ اب ہمارے پاس اٹھتیس پیسز بنے تھے اور اٹھالیس فوٹ لمبے اس کو ضرب کیسے دیں گے تو یہ ہمارے پاس جواب آئے گا اٹھارہ سو چوبیس اٹھاتی ضرب اٹھالیس اٹھارہ سو چوبیس اور پیس بنیں گے لمبائی اس کے بعد جو ہمارے پاس بہتر پیس نکلے تھے وہ ہم پچیس فٹ لمبے بہتر ہزارہ پچیس فٹ لمبے کریں گے تو وہ ہمارے پاس ہو جائے گی اٹھارہ سو فٹ لمبے سریعے کی پیمائش اب ہم ان دونوں کو اٹھارہ سو چوبیس اور اٹھارہ سو کو جمع کریں گے آپس میں تو وہ ہمارا ٹوٹل سریعہ بن جائے گا چھتی سو چوبیس فٹ سریعہ چھتی سو چوبیس فٹ سریعہ کے بعد آپ سے یہ بتایا تھا کہ جو چار ستر والا سریعہ ہوتا ہے وہ ایک فٹ میں گرام نکلتا ہے جی زیرو اشاریہ تین سو تین گرام اگر زیادہ تر چار ستر کا سریعہ ہم استعمال کرتے ہیں لینٹر کے اندر اگر چھتی سو چوبیس کو چار ستر والے سریعہ سے ضرب کریں گے تو وہ ہمارے پاس ٹوٹل آئے گا ایک ہزار اٹھانوے پر کیجی ایک ہزار اٹھانوے کیجی ٹوٹل جو کہ ہمارا لینٹر میں استعمال ہوا ہے اگر آپ کوئی اور سریعہ تین ستر چھ ستر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح چھتی سو چوبیس کی طرح فرض کر کے آپ اپنا وزن نکال کے اور اس سریعہ کو ضرب تقسیم کر لیں آپ کا لینٹر کا ٹوٹل سریعہ نکل آئے گا آپ کو کوئی بات اس میں سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کا دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم